اسلام علیکم اردبائن کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لیبرٹی چوک جہاں پاکستان مسلم لیگ نون آج اپنا پاور شو بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ یوم تکبیر کی سالگیرہ بنا رہی ہے وہی پر ہی ایک مسلم لیگ نون کے کارپن موجود ہیں جن کا نام عمر جوید ہے جو چل بھیر تو نہیں سکتے لیکن مریم نواز صاحبہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کا خطاب سننے کے لیے ویلچیئر پر یہاں پر آگئے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی شادی بھی ہے کچھ دنوں بعد اور یہ مریم صاحبہ کو انویٹیشن بھی دینا چاہتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا لینے آئے ہیں کب سے مریم صاحبہ کو فالو کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے کہاں سے آیاں امر جوید میں شاد باگ سے آیا ہوں شاد باگ سے آیا ہے کتنی عمر ہے آپ کی میری 35 سال عمر ہے 35 سال عمر ہے آپ کی کیا ہوا تھا آپ کو بچپن کچھ نہیں ٹائپ ایٹ ہوا تھا چلنے پھرنے سے پھر آپ وہ خدیوں کو پڑ گیا تھا وہ لائی لاج ہو گیا تھا ڈاکٹروں نے کہا دیا تھا کہ نہیں ہو سکتا کیا کرتے ہیں آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں فری بس کوئی بھی دن دیا آراتا ہے تو اپنا کام کرتا ہے کھلونوں کا کھلونوں کا کام کرتا ہے تو یہاں کہ لینے آئے ہیں یہاں ہم اپنے مریم صاحب کے جلسے میں آیا ہیں نون لی کے پورے کارتون ہیں ہم تو جہاں جہاں بھی جلسہ آتا ہے ہم ہدھر ہی آتے جاتے ہیں نون لی کے پہنچ جاتے ہیں ہم ہدھر فل سپورٹر ہیں کب سے سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون بیس بائی سال ہو گئے ہیں بیس بائی سال ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں جلسہ ہوتا ہے وہیں وہیں پہنچ جاتے ہیں یہ کون لے کر جاتا ہے آپ کو میرے بہنیاں یہ جو کر رہے ہیں یہ ایک بڑا میرے ساتھ ہوتا ہے یہ ہار ٹائم ساتھ ہوتا ہے ہار ٹائم یہ ساتھ ہوتا ہے سارے یار اگر کوئی آپ دیکھو جلسے میں آئے ہوئے ہو کوئی واش روم جانا پڑھ جائے کوئی کچھ کھانا پینا پڑھ جائے تو کیا کرتے ہو پھر کیسے کچھ میں نہیں ہے سارے میرے دوستان واش روم بھی لے کر جاتے ہیں کھانا پینا بھی کھلاتے ہیں آگا چیز کرتے ہیں کوئی ٹینشن اللہ کا شکر ہے تو یہاں آج آپ جلسے میں آئے ہیں خطاب سننے کے لیے شادی بھی آپ کی آ رہی ہے شادی 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 رہی ہے وہ کیا کرتے ہیں کچھ میں اور نارے ہمدہ 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 کبھی ہمدہ صاحب کو ملے ہمدہ صاحب کو نہیں ملے ملنا چاہتے ہو جب آپ کی شادی پر آئے پھر تو ملاقات ہوگی بہتا پھر تو لازمی ہوگی واقعی بلائیں گے نا مردیاں ان کی آتے ہیں کہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ آپ 27 سال سے ان کے پیچھے آ رہے ہو تو وہ آپ کے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ ناظرین ایک میں آپ کو یہاں کا دوبارہ منظر دکھا دیتا ہوں لیبرٹی چوہ کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں کارکنان جو ہے بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں ہر ایم پی اے ایم اے اپنے ساتھ ایک گروپ لے کے یہاں پر آ رہا ہے ڈھول کی تھاپ کے اوپر پھر آپ یہ دیکھیں یہاں چاگی کے مقام کا جو ہے وہ مجسمہ لگایا گیا ہے یہ ان پہاڑوں کا مجسمہ ہے جہاں پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پھر جگہ جگہ پر پوسٹر لگے ہوئے ہیں وہاں پر لکھا ہوئے ہیں شکریہ نوازریف کیونکہ انہوں نے ایٹمی دھماکے جو ہے وہ کروائے تھے اپنے دور میں تو آج یوم تکبیر کا پچیسوہ سالگی راہ ہے جس کو منانے کے لئے یہاں مریم صاحبہ بھی آئیں گی کچھ دیر بعد آپ نے کارکنان سے خطاب کریں گے کارکنان بہت زیادہ پرجوش ہیں بچے موجود ہیں بوڑے موجود ہیں خواتین موجود ہیں یہاں پر یہاں میٹھے پانی کی سبیلیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں تاکہ جو کارکنان اگر ان کو پیاس لگی ہے تو یہاں آگے پانی پی سکیں جو چل نہیں سکتے وہ ویلچیروں پر آئے ہوئے ہیں ایون کچھ لوگ جن سے میں نے بات کی وہ سن بھی نہیں پا رہے تھے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جہاں پر بھی مسلم لیگ نون اپنا پاور شو کرے گی ہم وہاں پر جائیں گے آپ یہ دیکھیں لیبرٹی چوک کے اندر یہ لائیو مناظر ہے سامنے بالکل سٹیج لگا ہوا ہے جہاں پر ابھی کچھ ہی نامور گلوکار وہ بھی آئیں گے جو پاکستان کے حق میں ملی نگمے پڑھیں گے اور کارکنان کا جو ہے وہ جوش گرمائیں گے جو سٹیج ایناؤنسمنٹ کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ ساہر علی بگا یہاں پر آئیں گے تھوڑی دیر بعد اور وہ کارکنان کا جوش گرمائیں گے ملی نگمے پڑھ کر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں آ رہے ہیں خواتین کی تعداد موجود ہے لوگ اپنے موہ پہ پینٹ لگا رہے ہیں اور زیادہ تر کے حدثوں میں پاکستان مسلم لی نون کا جھنڈا ہے آپ یہ دیکھیں لائیو مناظر ہیں لیبرٹی کے اندر یہاں کارکنان جو ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم السلام کیا نام ہے کہاں سے آئے ہیں اندر سے آئیں گل برگ سے آنکھ پہ کیا ہوا ہے آنکھ نکل گئی ہے تو یہاں کیا لینے آئے ہیں ریسٹ کرتے ہیں نہیں مہم مسلم لی کے جلسے پہ تو ریسٹ کیوں نہیں کیا آپ نے ریسٹ کیا کب سے سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لی کو جب سے چھوٹا تھا چھوٹے سے آج مریم صاحبہ آ رہی ہے کتنا لوگ لے کے آئے ہیں گھر سے دس بارہ دس بارہ لوگ لے کے آئے ہیں بچپن سے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے تھے یہاں کچھ ہی دیرے بعد مریم نوال صاحبہ بھی آ جائیں گے مسلم لیگ نون کی جو بڑی قیادت جتنی بھی ہے وہ یہاں پر تشریف لا چکے ہوئی ہے اور وہ تقریریں بھی کر رہے ہیں بقاعدہ تلاوت اور ناد کے ساتھ جو پروگرام ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے اور ابھی یہاں پر تقریریں شروع ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ ملکی نامر جو گلوک آ رہے ہیں ساہر علی بگا وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں گے اور کارگنان کا خون گرمائیں گے میلی نگمیں پڑھ گے کیونکہ یوم تکبیر ہے تو اس حوالے سے جو وہ انگمیں پڑھیں گے دیکھیں لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب مریم صاحب آئیں گی اور ان کی تقریر سنیں گے آج دیکھیں مسلم لیگ آج کیا اعلان کرنے جاری ہے کیا کہیں گی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں فیملیز آئی ہوئی ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کے حدیثہ 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 کیا کرتی ہیں میں سکول سکول پڑھتی ہیں جی کونجھ کلاس میں سیون تو یہاں کہ لینے آئے ہیں یہاں ہم مریم نواز مہترمہ مریم نواز شریف کے جلسے میں آئے ہیں جلسے میں آئے ہیں جی تو یہ والی صاحب آپ کے پان کھا رہے ہیں اسے لینے بہت رہے ہیں جی اب منہ نہیں کرتی پان کھا لینے کرتی ہوں پھر بھی کھا رہے ہیں یہ چھوٹا بھائیہ اس کو تو گھر چھوڑا تھا اس کو کیوں لے آئے ہیں پاپا ہی لائے ہیں وہ پان کھا رہے ہیں اس لیے نہیں بول سکتے اور دیکھیں آپ فیملیز یہاں پر موجود ہیں بچے موجود ہیں آپ یہ دیکھیں خواتین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے کچھ اس سائیڈ پر ہیں کچھ دوسری سائیڈ پر ہیں اور کرسیوں کا بغیدہ انتظام کیا گیا ہوا ہے جہاں پر جو بڑے حضرات ہیں خواتین یا پھر جو مرد حضرات ہیں وہ بیٹھ سکیں یہاں پر پولیس کی بھی بڑی جو نفری وہ بھی موجود ہے تاکہ سیکیورٹی کے جتنے بھی انتظام آتے ہیں اس کو مکمل کیا جا سکے حتمی شکل دی جا سکے تاکہ کوئی بھی ایسی سیچویشن جو ہے وہ نہ پیدا ہو جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو واکنگ گیٹ تھروں جو ہیں وہ بھی لگائے گئے ہوئے ہیں تاکہ سیکیورٹی جو ہے وہ فول پروف ہو آپ دیکھیں خواتین کی تعداد یہاں پر موجود ہے ہر سائیڈ پر مسلم لیگ نون کے کارکن موجود ہیں جن میں آپ دیکھیں ان کے ہاتھوں میں جنڈے ہیں اور بہت زیادہ پرجوش ہیں مسلم لیگ نون کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ایک شیر اکری فیر اور یہ بھی یہ سویج ہے بالکل آپ کو میں نے جو ایک پورا وزٹ کروایا آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آج کیا مریم صاحبہ اعلان کرتی ہیں اپنے کارکنان کو کیا خوش قبری سنواتی ہیں یہ ٹائم بتائے گا دیکھتے رہے اردو پائٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ حلیقہ بان